آج ہم 2021 دو سال ہو رہے ہیں بسمبر تک ہم ہم اپنی اس کمپین کو رنگ کر رہے ہیں بسمبر میں ہم اس کو بند کریں گے تو کیوں ہم نے یہ سوچا ہمارے سوچنے کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں نظر آتا تھا اور اس کے بعد پر ہر ایک نے یہ ایکسپریئنس کر لیا کہ کیا ہوا ہے لوگوں کی موکریاں جڑ لیں آپ میں صرف آپ اور ہم بہت خوش نصیب ہیں بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم نے دین وقت ہی روگی کھائی ہے ہم بہت خوش نصیب ہیں ہمیں وہی گھر میں ہم رہے ہیں جس میں اس وقت رہ رہے ہیں مگر خدا گواہ ہے ایسے لوگ ہیں ابھی کل ایک پتہ نہیں کون سے چینل کا لڑکا ہے جس نے خوشکشی کیے کراچی میں دل رو رہا تھا کیونکہ اس کو نوکری سے نکال لیا کوویٹ کی وجہ سے یہ جو بھی معاملات ہیں یہ میڈیا چینلی بہت خبیص ہے اس معاملے میں اور وہ لڑکا شاہ چلانا تھا کافی دل سے اور آخر پر اس کی بیٹی جو دس آر آٹھ سال کی بیٹی تھی وہ کہہ رہی تھی کہیں کہ فارم چار چار دن ہفتے تک کچھ نہیں کھا پاتے تھے اور اس بندے نے تن آکر خود کشی کر لی تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ سیکنڈری سورس آف انکم منی وچٹ آ رہا ہے شاکر ترین نے کہہ دیا ہے کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگے گا جب بھی حکومت یہ کہے نیا ٹیکس نہیں لگے گا تو اس کا مطلب ہے فوراں لگے گا جب بھی خان صاحب کو ایک کمیٹی منائے تو سمجھ لیں تباہی سر پہ کڑی ہے دیکھئے تھا جس چیز کا دھوٹس لے لے تو تباہی سر پہ کڑی گئے تو آپ لوگ میرا ان تمام چیزوں کو یہ جو میں آپ کو شاید irrelevant لگے باتیں مگر یہ irrelevant نہیں ہے کیونکہ جو ہم جس مارکٹ میں کام کرتے ہیں اس میں معاشی معاملات کے لیے آپ کو بتا ہے ایک بہت بڑا اصول ہے حصول یہ ہے کہ جو معاشی ترقی یہ میں نہیں کہتا یہ ایکانومسٹ کہتا ہوں معاشی ترقی ممکن نہیں ہے جب تک ایک آزاد جمہوریت پنہ پناہ رہی ہو یہ میں نہیں کہتا ایکانومسٹ کہتا ہے پاکستان سیتانے سے ایک آزاد جمہوری نظام نہیں انجوئے کر رہا تو ان تمام چیزوں وہ سمجھتے ہوئے ہمیں اپنی حفاظت خود کرنا پڑے گی ہم کو بتا ہے کہ ادارے ہمیں بچانے نہیں آئیں گے سپریم کورٹ رات کو بھی اوپن ہو سکتا ہے اگر نواز شریف صاحب یا خان صاحب کا کوئی مسئلہ ہو مگر میرا اور آپ کا کوئی مسئلہ ہو تو صرف دیکھ ملے گی کام بھی ہوگا تو فوکس ہو جائیں اپنی ٹریڈنگ پہ آپ کی ٹریڈنگ پہ ریکوائرمنٹ ہے سینٹیمنٹل انالیسز کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ توچھیں کیا میں ٹیکنیکل انالیس بن جاؤں کیا میں فنڈمنٹل انالیس بن جاؤں کراچی پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ٹیکنیکل انالیسز اور فنڈمنٹل انالیسز پہ ایک دن کا کورس اگر ایک دن کے کورس سے فنڈمنٹل انالیسز کی اور ٹیکنیکل انالیس آ جاتی تو کیا بات تھی اور دوسری اہم تریب بات بتاؤ مجھ سے بہت لوگیں سوال کر چکے ہیں کہ آپ کیوں گے ٹریٹ کرتے ہیں آپ کیوں گے ٹریٹ کرتے ہیں آپ تو یہ نہیں باتیں کرتا ابھی ناصر نے زمین آسمان کے خلابے ملا میں مارکٹ چڑھاتا ہوں ایسے لگتا ہے لیبلز ہمارے اتنے ایکیورٹ ہوتے ہیں الحمدللہ ہوتے ہیں اور کمماریٹیز نے بھی تام کرتے ہیں کمماریٹیز والے یہاں میرے نظر نہیں آ رہے ایک ناصر ہی ہے مگر اتا پہ کھوڑا تھا بھی نہیں ہے آپ مہینہ دو مہینہ ہوا ہے اگر میرے یہاں کمماریٹیز کے ٹریٹر بہتے ہوتے تو میں ان سے بھی آپ کی بات کروں کروڈ آئیل کولڈ روزانہ وہ ٹارگیٹ اچھی اری یہ ذائع سا بیٹھے ہیں ذائع سا بیٹھے ہیں تو کموڈیٹیز کے جو ٹیٹرز ہیں وہ یہ بہتر پر میں جان سکتے ہیں ابھی کل جو کروڈ آئل لیچے کے آئے تو ہم سرپرائز تو نہیں ہوئے ہم 77.85 سنٹ سے شورٹ تھے اینا زائی سر ایسا ہی ہے نا 77.85 سے ہم شورٹ تھے کل 69 یا 67 تر چلا گیا ہاں تو اتنی بڑی موو چھے مہینے میں سال میں ایک دفعہ بنتی ہے تو اللہ میں شکر ہے یہ سب کچھ ممکن ہے اور یہ سب آپ کے ہاتھ میں ڈائیورسی فیکیشن کا مطلب کیا ہے ڈائیورسی فیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پاس آپشن رکھیں میں انہوں نے ریال اسٹیٹ کے بارے میں ناصر نہ باتی میں ریال اسٹیٹ کی مخالفت تو نہیں کر رہا کیونکہ ریال اسٹیٹ is one of those investment جو سب میں زیادہ return دیتی ہے مگر ناصر صاحب نے جس point کو raise کیا وہ liquidity کا ہے اور وہ غلق نہیں ہے liquidity میں اس کا گراف سب میں نیچے ہے سب میں اوپر stock market ہے مگر یہاں میں مخابلے کرنے نہیں بیٹھا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں درست وقت پہ درست فیصلے کریں اگر آپ لوگ ریال اسٹیٹ میں ہیں تو ایک میں چھوٹا ریال اسٹیٹ investor لے لوں تو چالیس لاکھ روپے کا وہ plot لیتا ہے چالیس لاکھ روپے کا اگر وہ plot لیتا ہے تو کیا چالیس لاکھ روپے وہ کپنے دن ڈک کے مرٹتا ہے اور میں آپ کی معلومات کے لیے ایک بات بتا دوں ناصر نے آخر میں ایک بات کی کہ سوک plot خرید لیں گے پھر پیسے رک جائیں گے تو رول کیسے ہوگا ٹریڈنگ کیسے ہوگی جس کو ہم کہتے ہیں لیکوڈیڈی کرنچ ببل آ جاتا ہے ان مارکٹس میں اور آپ کی معلومات کے لیے آپ کو پتا ہوگا دوہزار آٹھ یا پانچ میں ریل اسٹیٹ میں پرابلم آئی تھی یقیناً آپ کے لیے ہوگا اور ریل اسٹیٹ کی پرابلم آپ کے پاس نہیں آئی تھی اس کا آخاز امریکہ صرف ہوا تھا پھر وہ یو اے میں آئی تھی پھر آپ تک پہنچی تھی میں اسی طرح ذکر کرنے جا رہا ہوں چائنا میں ریل اسٹیٹ لیکوڈیٹی کرنچ ہو چکا اب یہ جس طرح کوڈ پھلتا ہے نا یہ ریل اسٹیٹ کا پرابلم پہلے گا تو آپ لوگوں کو میں ایلرڈ دے رہا ہوں کہ سوچیں اس بارے میں میں یہ نہیں کہہ دا کہ ریل اسٹیٹ سے ٹوٹل باہر نکل جائیں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک آپ نے ایسا پلانٹ لے آئے جو چھے مہینے یا ایک سال میں میچور ہوتا ہے اس کو پیچھ دیں اس کے بدلے میں آگے جا کے پانچ اور آٹھ سال میں میچور ہونے والا پلانٹ خرید لیں تو تو آپ کچھ سکھی ہو رہے ہیں نمبر ایک نمبر دو ہر مارکٹ ہر وقت آپ کو اٹریکٹ نہیں کرتی ہر مارکٹ ہر وقت اٹریکٹ نہیں کرتی تو آپ کے پاس ایک ایسا سلوشن ہونا چاہیے کہ میرے پاس دس لاکھ روپے ہیں میں تین لاکھ کی یا پانچ لاکھ کی پروپٹی لوں گا میں تین لاکھ کی جو ہے سٹاک مارکٹ میں انویسٹ کروں گا میں دیڑ دو لاکھ روپے کروڑ آئیل میں یا گول میں انویسٹ کروں گا اور میں دو تین لاکھ روپے تو یہاں اگر آپ کی انویسٹمنٹ ایگنی ہوگا میں تو کام کرتا ہوں سٹاکر کمارٹی کا تو میں تو آپ سے بھی بات کروں گا مدر نہیں آپ کو ڈائیوٹسیفیکیشن چاہیے ڈائیوٹسیفائیڈ ہونا پڑے گا اب جیسا کہ ہم لوگ جب تریٹ کرتے ہیں تو ابھی پچھلا ہفتہ دور گزرا ہے اس میں ٹوٹل مارکٹ اٹھائیسو پوائنٹ نیچے آئی ہے اٹھائیسو پوائنٹ اور کلوس ہوئی ہے تہیس سو پوائنٹ کے نقصان ٹھیک ہے مجھے بیچ میں ناصر کمارٹی کی تریٹ نہیں کرتے میرے ایم میں بھی نہیں تھا کہ یہ بتانی کرتے بھی نہیں ان کا فون آیا میرے پاس اس دن مارکٹ چھے سو اٹھائیسو پوائنٹ کے لئے دی تو یہ بڑے ایکسائیڈ تھے وہ تمہاری پہلی ٹریٹ دی پہلی ہے اچھی ٹریٹ اچھا ان کا میرے پاس فون آیا کہ خالے صاحب میں نے جو ہے آج گولڈ میں لی دی گولڈ میں میں نے انٹری لی دی اور سولہ ہزار کچھ تمہیں بتائی تے سولہ ہزار روپی اس میں بتائی تے سولہ ہزار روپی اس میں بتائی ناسے تمہیں کتنے کانٹریکٹ لیے ہیں تو لوڈ ایک لوڈ اتنے کی تھی سولہ ہزار کے لیے ہیں یعنی یہ ساتھہ آٹھار مارک دوڈر کے فاس ستھہ آٹھار مارک دوڈر کے لیے ہیں ایک لوڈ کی جو پرائی سے وہ ستھہ آزار ہے ہنھ انہوں نے چھوٹیس ہزار روپی اس میں تھی ٹھیک ہے کمائے کتے سولہ ہزار چھوٹیس ہزار کی تھی دیر میں دو دائی دیر میں دو ڈائن دن دن ہے چونٹیس ہزار کی انویس پر سولہ آزارتہ پروفٹ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ روز اور ہر وقت ہوتا ہے مگر یہ روز ہوتا ہے اگر آپ سیلیکٹیو ہیں ایک دن کروڑا ایل میں ہوتا ہے اور پرسو گھوڑی میں ہوا کل کروڑا ایل میں ہو گیا اگر آپ کو پتا ہے کہ آج مجھے جاگا اگر آپ کو یہ بتائیں کہ مجھے روز آنا پانی بیچ رہا ہے تو بھائی سردی میں پانی کی سے گر جاتی ہے کیا کہیں گے آپ سیمنٹ سردیوں میں کم بکت ہے دنیا میں کنسٹرکشن سردیوں میں نیچے آتی ہے تو اب اگر سیمنٹ کو کوئی بیچنے والا ہے شاید آپ لوگ تھوڑا بہتا جانتے ہی ہوں گے اگر فائننشل ریپورٹس پڑھتے ہیں ہر کمپنی کی فائننشل ریپورٹ